ہیلو ایوریون ان السلام علیکم اس اس نقب احمد کرکٹ ان پٹنس کوچ تو جی فرنڈز آج آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں بہت زیادہ میسیجز کمنٹس آ رہے تھے کہ کلب کرکٹ پہ پاکستان میں جو ابھی کلب کرکٹ ایکٹیو ہوئی ہے اس پہ ویڈیو بناو کہ یہ کون کل سکتے ہیں کیسے ہم نے کلنا ہوگا ابھی اگر جن پلیئرز نے نہیں کل آئے وہ اگلے سال کیسے کل سکتا ہے یا اسی سال کیسے کل سکتا ہے تو اس کے اوپر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے میرے پرنڈز کے ہر ٹائم پہ پی سی بی کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ ایک ٹورنمنٹ کراتا ہے جن جن سٹیز کو جن جن ڈیسٹرکس کو پلینگ رائٹس ملے ہیں پہلے سے پی سی بی پلینگ رائٹس ملے ہیں کرکٹ کے اس میں وہ کرواتے تھے پہلے کسی زمانے میں آج سے تقریباً آٹ نو دس سال پہلے بارہ سال پہلے ٹونٹی ٹونٹی اور کا ایک ٹورنمنٹ تھا پی سی بی کے طرف سے اس کے بعد پھر وہ چینج ہو گیا اس کے بعد پھر آیا ایک سال کیلئے بلکہ دو سال کیلئے پزل محمود کرکٹ چیمپینشپ پیپٹی اور کا ٹورنمنٹ تھا پی سی بی کے طرف سے لیکن اب نئے سٹرکچر میں کیا ہے کہ پہلے ایک ٹورنمنٹ تھا پی سی بی وینٹر چیمپینشپ جو کہ پچھلے سال پورے پاکستان میں کلہ گیا تھا پی سی بی کی جو فلینگ رائٹس والی ڈسٹرک ہے اس میں اور اس میں جو پھر ریجسٹر کلب ہے ان کے درمیان لیکن اس سال پی سی بی نے ایک اور اضافہ کیا ہے اس میں پی سی بی سمر چیمپینشپ یعنی اب ایک ٹورنمنٹ ہوگا گرمیوں میں سمر میں اور ایک ہوگا وینٹر سردیوں میں دو ٹورنمنٹ ہوں گے پی سی بی کے کبھی پورٹیو اور کبھی پورٹیو اور ٹورنمنٹ ہوں گے پی سی بی کے طرف سے سمر چیمپینشپ اور وینٹر چیمپینشپ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ تو یہ ہے میرے پرنس سب سے پہلا اور بڑا فائدہ کہ اس میں پرپام کر کے آپ ابھی ڈارکٹ لیا سکتے ہو پی سی بی انڈر نائنٹین ڈسٹرک کرکٹ ٹیم میں پی سی بی انڈر سکسٹین ڈسٹرک کرکٹ ٹیم میں پی سی بی سینئر ڈسٹرک کرکٹ ٹیم میں سی سی اے کی ٹیم میں آپ لوگ آ سکتے ہو ابھی پچھلے سی سی اے ٹورنمنٹ میں جو سینئر سی سی اے ٹورنمنٹ تھا اس میں ہماری ڈسٹرک میں خود چار پانچ پرپامر بغیر ٹرائلز کے یعنی ان کے ٹرائلز کے بیس پہ سیلیکشن نہیں ہوئی تھی پی سی بی کی جو ونٹر چیمپینشپ تھی اس کے پرپامر کے بیس پہ وہ ٹیم میں آئے تھے اور ایسے اور بھی بہت سی ڈسٹرک میں پلیئرز تھے جو کہ اس ٹورنمنٹ کے پرپامر پر آئے تھے سی سی اے سینئر ٹورنمنٹ میں تو سب سے پہلا اور آخری پائدہ تو یہ ہے میرے پرنس کہ آپ لوگ ڈائریکلی سی سی اے کی ٹیم میں آ سکتے ہو چاہے سینئر ہو انڈر نائنٹین ہو انڈر سیکسٹین ہو جو بھی ہو ایک پائدہ ابھی پائدہ کے بعد بات کرتے ہیں کہ کون کون پلیئر اس کو کل سکتے ہیں وہ پلیئر سب سے پہلے کون سے ڈسٹرک میں یہ ٹورنمنٹ ہوگا جن ڈسٹرک کو پی سی بی پلینگ رائٹس ملے ہوئے ہو دوسری بات کون سے کلب یہ ٹورنمنٹ کل سکتے ہیں ہر کلب کل سکتے ہیں یا نہیں تو میرے پرنس وہ صرف وہ ہی کلب یہ ٹورنمنٹ کل سکتے ہیں جو کہ ڈسٹرک کے ساتھ پی سی بی کی جو پلینگ رائٹس والی ڈسٹرک ہے اپنے ڈسٹرک کے ساتھ یعنی پی سی بی کے ساتھ جو کلب ریجسٹر ہو یا صرف ریجسٹر ہو یا ایک ٹیو ہو وہ کلب یہ ٹورنمنٹ کل سکتے ہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو پوری ڈراشی ڈول وغیرہ ہے وہ آتی ہے پی سی بی کے طرف سے تو اگر آپ ان کے ساتھ ریجسٹر نہ ہو تو آپ یہ ٹورنمنٹ نہیں کل سکتے ابھی کونسے پلئر کل سکتے ہیں وہ پلئر کل سکتے ہیں جو کلپ کے ساتھ ریجسٹر ہو وہ پلئر جو کلپ کے ساتھ ریجسٹر ہو چاہے ایک ٹیو کلب ہو ریجسٹر ہو اپیلیئٹ ہو اسوسییٹ ہو پول میمبرشپ ہو جو بھی ہو لیکن وہ پلئر کل سکتے ہیں جو کلپ کے ساتھ ہو ابھی دو kwestion آتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے اگلے سال کیلئے یا دو سال بعد اگر ہم نے کلب اتارنا ہے اپنا اس میں تو ہم کیا کریں یا از افلیر میں اس میں کلنا چاہتا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہوگا تو میرے پرنس کچھ ٹائم بعد چھ مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے ایک سال بعد بھی ہو سکتا ہے پی سی بی پھر سے اوپن کری گی کلب ریجسٹریشن تو اس میں پھر آپ لوگوں نے اس ٹائم کے ساتھ پھر میں آپ لوگوں کو انپارمیشن دوں گا آپ نے اپنی کلب کیلئے ریجسٹریشن پام جمع کرنا ہوگا اس کے بعد کچھ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے پوری کرنے ہوگی پھر پی سی بی کے انسپیکشن ٹیم آتی ہے وہ اگر آپ لوگوں کی ٹیم کو افیلیٹ اسوسیٹ یا پول میمورشپ کٹیگری میں کامیاب ہوتی ہے انسپیکشن میں آپ لوگوں کی ٹیم تو آپ لوگوں کی ٹیم پھر وہاں پہ یہ ٹورنیمنٹ سمر چیمپینشپ اور ونٹر شیمپینشپ کھیل پائے گی اور اس کے علاوہ اگر میں کھیلنا چاہو تو میں نے کیا کرنا ہوگا وہ تو بہت زیادہ سمپل ہیزی ہے ابھی اس ٹورنیمنٹ کے بعد میرے خیال میں ٹیموں کے لنک اوپن ہوں گی آپ نے اپنے دو فاسپورٹ سائز وائیڈ کیپ میں پکچر اپنی نیسی اپنے پادر کے نیسی اور اپنی پوری انپارمیشن نام وغیرہ کسی کلپ کو دینا ہوگا کہ میں اپنے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو وہاں پہ اپنے ساتھ ریجسٹر کرے گی تو پھر آپ یہ ٹورنیمنٹ کھیل پاؤ گے ایسی لی کوئی بھی ایسی پرابلم آپ لوگوں کو نہیں ہوگی تو ہی تھی میرے پرنس اور یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی پرابلم کہ ایسے پلیئر جو کہ ابھی کسی ایک کلپ میں ہے اور دوسری کلپ میں جانا چاہے تو وہ کیا کرے تو میرے پرنس جیسے ہی لنک اوپن ہوگی اس کے ساتھ یا اس کے ٹوڑے ٹائم بات پی سی بھی ایک اور آپ لوگوں کو پلانٹی دیں گی کہ جو ایسی پلیئر جو کہ اپنی کلپ چینج کرنا چاہے اپنی کلپ سے دوسری کلپ میں جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ پہلے آپ جس کلپ میں تھے آپ لوگ جس کلپ میں کیلے ہوئے ہو اس کے فریزیڈنٹ سے اس کے صدر سے آپ لوگوں نے نون ابجیکشن سرچیفیکیٹ وہ لینا ہوگا کہ یعنی یہ پلیئر میرے کلپ سے جا رہا ہے مجھے کوئی بھی ابجیکشن نہیں یہ جا سکتا ہے وہ آپ لوگوں نے لینے ہوگی اور جس کلپ میں آپ جانا چاہے اس کے پریزیڈنٹ کو اپنی ڈکومنٹس وغیرہ اور وہ نون سی دے کے وہاں پہ آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو ویڈیو پسن آئے ہوگی دیکھ